اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ و آئی کے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے گوگل کے بارے میں امیزنگ فینٹس پر اس سے پہلے آپ کو گوگل کا تھوڑا سا تعریف کروا دیتے ہیں تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں گوگل ایک امریکی ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو سرچ انجر ٹیکنالوجی، آن لائن ایڈوٹائزنگ، کلاوڈ کمپیوٹنگ، کمپیوٹر سافٹویر غیرہ پر فوکس کرتی ہے اور دوستو گوگل کو دنیا کے سب سے طاقتور کمپنی بھی کہا جاتا ہے اور اسے ایمازون، ایپل، میٹا اور مائکروسوفٹ کے ساتھ ساتھ پانچ بڑی امریکی انفرمیشن ٹیکنالوجی کمپنیز میں بھی شامل کیا گیا ہے گوگل کا آغاز 1997 میں اسٹین فورڈ یونیورسٹی کے دو طالبہ علموں نے کیا لائی پیچ اور سرچی بینڈ دو سال تک انطالبہ علم نے انٹرنیٹ پر معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک جدی طریقے پر کام کیا اور گوگل کا آغاز کیا گوگل نے صرف ایک سرچ انڈن سے کہی گناہ زیادہ ترقی کیا ہے آج ہم گوگل کی مدد سے نیویگیٹ کر سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں، خبریں پڑھ سکتے ہیں، دوسری زمانوں کا ترکیبہ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ اور ایک اندازے کے مطابق گوگل ایک دن میں 3.5 بلین سرچز کو بصول کرتا ہے اب بات کرتے ہیں گوگل کے دلچسپ فیکٹس کے بارے میں، تو اپنا فیکٹس کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر وان تو دوستو گوگل ہی ایک ایسی کمپنی ہے جو اپنی ویب سائٹ پر کم سے کم وقت میں بہترین ریزرٹ دکھانا چاہتی ہے اور اپنے یوزرز کے لیے اپنا ہنڈر پرسن پیش کرتی ہے نمبر دو گوگل پر کیے گئے سرچ کا بہتر ریزرٹ دکھانے کے لیے گوگل کے ایمپلوئیز کو دوستوں سے بھی زیادہ باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ گوگل پر آنے والا کوئی بھی یوزر نہ امید نہ ہو نمبر 3 یوزرز گوگل پر جن فوٹوز اور ویڈیوز کو فری سمجھتے ہیں ڈاؤنڈوڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ گوگل ان ویڈیوز اور پیچرز سے پیسے نہیں کما رہا ٹھرئیے لیکن گوگل انہی پیری ویڈیوز اور پیچرز کے بدلے دوسری وڑی کمپنی سے پیسے کماتا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا نمبر 4 دوستو آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب کی کمپنی گوگل کے پاس ہے سال 2006 میں گوگل نے یوٹیوب کو تقریباً 1.65 بلین ڈالرز میں خریدا تھا اور اب یوٹیوب گوگل کی اتھارٹی میں ہے نمبر 5 آپ کو یہ جان کر کافی حرانی کی ہوگی کہ گوگل نے اپنے میپ کے لیے 8,46,000 کلومیٹر سڑک کے برابر فوٹوگرافز لی تھی تاکہ صحیح ڈریکشن میپ بنا سکے نمبر 6 اگر اس وقت آپ انڈرویڈ فون یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ایک اہم بات کا پتا ہونا چاہیے وہ یہ کہ انڈرویڈ کمپنی کو گوگل نے 2005 میں خرید لیا تھا اور انڈرویڈ کمپنی گوگل کے ما تحت ہے تو شاید اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید گوگل آپ کا ڈیٹا لیک کر دیتا ہوگا کیونکہ وہ ایک سرچ انجین ہے لیکن اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں گوگل نے آج تک اپنے انڈرویڈ فون یوزرز کا پرسنل دیٹا بلکل لیک نہیں ہونے دیا نمبر 7 انڈرویڈ کی پاپلارٹی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر پانچ میں سے چار انڈرویڈ فون آپریٹنگ سسٹم پر چلتے ہیں یعنی دنیا میں 75% انڈرویڈ فون یوزرز ہیں نمبر 8 دوستو گوگل کے آنے سے پہلے یاہو کا استعمال ہوتا تھا اور لوگ یاہو پر سرچ کرتے تھے اور اس وقت یاہو کو نمبر 1 سمجھا جاتا تھا لیکن گوگل کے بعد ایسا نہ رہا کچھ ہی وقت میں گوگل نمبر 1 بن گیا نمبر 9 چونکہ گوگل کے بانے اپنا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اپنا سرچ انجین 1997 میں یاہو کو 2 بلین میں فروخت کرنا چاہا لیکن یاہو نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا بعد میں یاہو نے اس پیشکش پر واپس آنا چاہا اور 2002 میں 3 بلین کی پیشکش کی اس بار گوگل نے پیشکش قبول نہیں کی مجھے یقین ہے کہ آج یاہو گوگل کو نہ رکھ رینے پر بہت افسوس کرتا ہوگا اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اس وقت گوگل کی قیمت 400 بلین ڈالر ہے نمبر 10 گوگل کا نام ریاضی کی اسطلاعات گوگل سے نکلا ہے گوگل سے مراد نمبر ایک نمبر ون ہے جس کے بعد ہنڈرڈ سفرز ہوتے ہیں اب اس تصویر کے ذریعے آپ سمجھ چکے ہوں گے نمبر 11 دوستو کیا آپ گوگل کا اصل نام جانتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو یہ بات جانتے کافی حران کی ہوگی کہ گوگل کا اصل نام بیک رب ہے اب آپ گوگل کا اصل نام جان چکے ہیں اور یہ نام لنکس کی بنیاد پر سفات کی تلاش و درجہ بندی کی نظام کی بنیاد پر تھا گوگل کا اصل نام جاننے کے بعد اگر آپ کی انفرمیشن میں ذرا بھی اضافہ ہوا ہے تو ایک لائک توب بنتا ہے نمبر 12 گوگل کے دنیا بھر میں سلانہ 2.1 ٹریلین سرچیز ہوتی ہیں گوگل کے ٹویٹر فلولورز پر آپ کو رشت ہوگا کہ گوگل کے ٹویٹر پر 26.7 ملین فلولورز ہے نمبر 13 16 اگست 2013 کو گوگل 5 منٹ تک پرسائے کے قابل نہیں تھا اس وقت عالمی سطح پر انٹرنیٹ کے استعمال میں 40 فیصد کمی واقع ہوئی تھی یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ آج گوگل کتنا اہم ہے جب لوگ کسی ویب سائٹ پر تلاش نہیں کر سکتے جس کو وہ تلاش کر رہے ہیں تو لوگ انٹرنیٹ کا کم استعمال کرتے ہیں نمبر 14 گوگل کا پہلا ٹویٹ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ گوگل کی طرف سے آنے والا پہلا ٹویٹ کیا تھا گوگل کی طرف سے پہلا ٹویٹ کیا گیا تھا چونکہ گوگل اپنا سرچ انجن کئی زبانوں میں پیش کرتا ہے اس لئے گوگل دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید فیکٹس کی انٹرسٹن ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل فیکٹس ویڈیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی ریلیڈٹ اپ ڈیٹ مل دی رہے